اسلام علیکم فرینڈز وانس اگین ویلکم بیک اون مائی یوڈیوب چینل ادنان ٹیک ٹی وی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم فیس بک پروفائل کی سیٹنگ مکمل اے ٹو زی کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی کو میں ایک بات بتا دوں بھئی اگر آپ کو فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنانا آتا تو میں نے آر ایڈی اس کے اوپر ویڈیو بنا رکھی ہے بھئی آپ اس کو جا کر ویڈیو کو واتس کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد آپ یہ والی سیٹنگ والی ویڈیوز دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو ٹوٹلی سیٹنگ مل جائے گی تو چلیں بھئی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پروفائل کی سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بک کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ فیس بک کو اوپن کریں گے بھئی ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پر تھری لائنز دی ہوئی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ ایسا انٹرفیس آگیا ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے محمد قاسم اور نیچے لکھا ہوا ہے سی یور پروفائل تو بھئی اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پیچھے بیک سائیڈ کے اوپر کور پک ہوتی ہے اور فرنٹ پر جو ہوتی ہے اس کو پروفائل پچر کہتے ہیں تو بھئی یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈیٹ پروفائل ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ سامنے ہمارے پاس ایسا انٹرفیس آگیا سب سے اوپر پروفائل پچر ہے تو یہاں سے ایڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے پروفائل پیچر کو چوز کرتے ہیں تو یہ والی پروفائل پیچر میں لگا رہا ہوں تو یہاں پر ایک سائن دیا آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا کروپ کا سائن ہوتا ہے یہ تو جتنی آپ چاہتے ہیں بھائی رکھنا اسی حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں زوم بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں اتنی رکھ کر اور یہاں سے دن کرتا ہوں بھائی تاں کہ میری پروفائل اتنی ہی شو ہو یہاں سے سیو کر دی ہے جیسے سیو کیا تو آپ دیکھیں میری پروفائل پیچر جو ہے وہ لگ گیا لوڈنگ لے رہی ہے یعنی اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد کفر فوٹو جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہاں سے ایڈ کے اوپشن سے جا کر بھائی تو یہاں پر ایڈ کے اوپشن کے اوپر گئے میں کفر فوٹو جو ہے وہ یہ والی لگانا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے یہ سلیکٹ کی تو میں اس کے اڈجسمنٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے اس پیکس کے اوپر کلک کریں گے تو اڈجسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں سیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے کلک کیا بھائی تو یہ دیکھیں یہ لوڈنگ لے رہی ہے اس کا مطلب ہے کفر فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہو گی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بائیو بائیو کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے بارے میں کچھ ڈسکریپشن لکھیں اپنے بارے میں اپنے دوستوں کو کچھ بتائیں جیسے وہ فیس بک اوپن کریں ان کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ فیس بک جو ہے وہ اس بندے کے اس کے رلیٹڈ یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو میں اپنے بارے میں لکھ دیتا ہوں جی بھائی آئی ایم آٹ ٹیک یوٹیوبر ٹھیک ہے میں ٹیک کا ایک یوٹیوبر ہوں تو بھائی میں اپنے ریلیٹڈ لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد سیف کر دیا ہے ٹیک ہے جیسے ہی سیف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیو کے اندر یہ لکھا آگیا ہے اس کے بعد ڈیٹیل کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر ایڈڈ کو ایک اوپشن بنوئی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے کلک کیا تو بھائی یہاں پر پوچھ رہا ہے جی ورک کیا کرتے ہیں تو بھائی میں کوئی ورک نہیں کرتا اس لئے نوٹ یاٹ ورکنگ اور ایڈی ہے تو بھائی اس کو اسی ایزٹ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ایڈوکیشن پوچھ رہا ہے ایڈ آ ہائی سکول ایڈ آ یونیورسٹی تو بھائی ہم یونیورسٹی ایڈ کر لیتے ہیں کونسی یونیورسٹی ایڈ کریں گے گریجویٹ کی ہے یونیورسٹی کا نام ہم سرچ کرتے ہیں یہاں سے تو چلیں جی پنجاب یونیورسٹی ہے ہمارے لوہر کی تو وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں سے جیسی کیبورڈ اوپن ہوتا ہے بھائی تو یہ دیکھیں کیبورڈ آگیا بھائی یہاں سے پنجاب یونیورسٹی ہم لکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی 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 آف لہور ہے اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی چلیں میں اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں یونیورسٹی آف لہور لگا کر سیف کر دیتا ہوں بھائی یہاں سے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح جس بھی یونیورسٹی سے آپ پڑھتے ہیں بھئی وہ سیف کر لینی ہے اسی طرح ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد دیکھیں تو یہاں پر آگیا سٹڈی ایڈ یونیورسٹی آف لہور اس کے بعد لکھا ہوا ہے آڈا ہائی سکول ان کو چھوڑ دیں کرنٹون سٹی آپ کس جگہ پر رہتے ہو تو بھئی یہاں سے میں جس سٹی میں رہتا ہوں جس جگہ پر رہتا ہوں وہ سرچ کروں گا جیسے کی بورڈ آتا ہے تو میں ہم جو وہ سرچ کریں گے کہ جس سٹی میں ہم رہتے ہیں تو یہ دیکھیں بھئی کی بورڈ آگیا اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں جیس سٹی میں ہم رہتے ہیں میں لہور میں رہتا ہوں تو میں لہور پاکستان لکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لہور پاکستان لکھنے کے بعد سیف کے اوپر کلک کر دیئے یہ میں سیف ہو گئے یہاں پر شیئر بھی کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے بعد نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ہوم ٹون آپ کی جو ہے وہ ہوم ٹون ٹھیک ہے آپ کا گھر کہاں پر آئیے پوچھ رہا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بھائی ایڈ ہوم ٹون کے اوپر کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست ہے فیس بک کے اوپر تو آپ ایڈ ریلیشنشپ سٹیٹس کے اندر یا پھر اگر آپ کی شادی وغیرہ ہو یا سنگل میریڈ ایسا کر کے کوئی سٹیٹس لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے سٹیٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں جی ہم جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی سنگل ہیں تو بھئی سنگل کر کے سیو کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ سٹیٹس ہے تو اس کو سیو کر دیا ہے یہاں سے جیسے سیو کیا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آ گیا ہے اس کے بعد ہم نیچے کی طرف سکرول کریں تو یہاں پر ہو بھی لکھا ہوا ہے ہو بھی ایڈ کر لیتے ہیں بھئی میری جو عبیز ہیں وہ میں ایڈ کروں گا یہاں پر میں بکس پڑھنا پسند کرتا ہوں میں یہاں پر بکس لکھ کر سرچ کروں گا ٹھیک ہے بکس جیسی لکھا تو بھئی یہاں پر آگئی ہے میں ریڈنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں بکس اور لکھوں گا کہ بکس کے ریلیٹیٹی مجھے جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے چیزیں تو میں لرننگ کرتا ہوں اس کے بعد میں بکس ہی لکھ کر سرچ کرتا ہوں تو سٹیڈی آجے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے لیک کر سیپ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس بہت سے دوستوں نے ملٹی یار ہوبیز ہوتی ہیں آپ سبھی جو ہوبیز ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر فیچر کے اندر آجیں تو آپ یہاں پر دیکھیں فیچر یور فیورٹ فوٹوز اینڈ سٹوریز یور فار آل آف یور فرنس تو سی اٹ جو سی کر سکتے ہیں آپ کی فیچرز پروفائل تو وہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں جی بھائی کوئی اسلامی پیک کی لیتے ہیں یہ والی بیسٹ رہے گی نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے اس کو کر کے سیو کر دیتے ہیں بھائی یہاں ہماری جو ہے وہ فیچر پروفائل کہہ لیں یا فیچر فوٹو کہہ لیں تو یہ سیو ہوتی ہے جیسی تو ہم نیکسٹ اوپشن کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے دوست تو یہ دیکھیں یہ سیو ہوگی ہے بھائی سیو ہونے کے بعد نیچے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا لنکس اگر آپ کا کوئی انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب چینل ہے آپ کا یا کوئی اور سوشل میڈیا پر آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو بھائی یہاں پر آپ لنک کر سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ یہ دیکھیں سوشل لنکس یہاں پر لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ ایڈ سوشل لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں اور سب سے پہلے پلیٹ فورم کو سلیکٹ کرتے ہیں پلیٹ فورم کونس ہے بھائی تو یہاں پر پلیٹ فورم کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں تو یہاں پر سارے آگئے انسٹاگرام ٹویٹر سنیپ چیٹ یوٹیوب سٹویچ واتس ایب لائن ووچ ایڈ کیک پنٹریسٹ تو بھائی میں یوٹیوب کے اوپر ہوں یوٹیوب سلیکٹ کروں گا اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جی ایڈ یوزر نیم تو ہم یار یہاں پر لکھیں گے اپنے چینل کا نام جو ہمارے چینل کا نام ہے تو ادنان ٹیک ٹی وی لکھتے ہیں بھئی جیسی لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیف کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ادنان ٹیک ٹی وی بھی لکھا آگیا ہمارے سامنے تو بھائی یہاں پر سیف کے اوپر کلک کر دیا یہ تھی ہماری جو ہے وہ یہاں تک پروفائل کی سیٹنگ اب جو ہوں میں واپس چلتا ہوں یہاں سے اور آپ کو دکھاتے ہیں ری لوڈ کر کے کہ بھائی ہماری فیس بک کی سیٹنگ ہونے کے بعد ہماری پروفائل کیس طرح سے نظر آتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہاں پر نام لکھا ہو محمد قاسم اس کے بعد نیچے دیکھیں اور اس دونوں سے اوپر دیکھیں تو بھائی پروفائل پچر بھی لگ گیا اور کور پکس بھی لگ گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو نوڈی ایڈ ورکنگ ہم نے ایڈ کیا تھا کہ بھائی ہم بھرک کرتے ہیں اس کے بعد سٹیڈی یونیورسٹی آف لاہور لیوز ان لاہور پاکستان جو سٹیٹس تھا ہوا سنگل یوٹیوب کا جو ہم نے نام لکھا ہوا ہے وہ ادنان ٹیک ٹی وی ہے اس کے بعد سی یور آباؤٹ انفو تو بھائی اس کے اندر جو ہے وہ کلیک کریں گے تو ہماری ساری انفرمیشن آ جائے گی دیکھنے والے کے پاس ٹھیک ہے ڈیڈ و برت ایون کے سب بھی کچھ آ جائے گا اس کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے ایک فیچر جو وہ پکس ایڈ کی تھی تاکہ ہماری سٹوڑی کے اوپر جو تصویر ہے وہ ہماری آڈینس تاک پہنچتی رہے تو اگر بھائی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا تو جی بھائی اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹے میں ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کی ایک ان کو پر لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا بھائی جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کرے آپ سبی تک نوٹفکیشن آسانی سے پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں